اسلام علیکم نظر چوہان آپ کے ساتھ فورس نیجرسی سے رابطے میں آج ہاں چھے ڈگری سینٹی گریٹ ٹیمپریچر ہے سورج نظر تو آ رہا ہے لیکن تھوڑے تھوڑے کلاودز میں آراؤنڈ گراہ ہوا ہے ہوا بلکل نہیں چل رہی ہے شاید آفٹرنون میں بارش ہو میں نے چکٹیں کیا کیا موسم کی زبردستی کہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ باہر کا موسم جو ہے اندر کے موسم کے ساتھ بہت ریلیٹڈ ہے آپ کا اگر اندر کا موسم ٹھیک ہے تو آپ باہر کا موسم انجھوئے کرتے ہیں لیکن اندر کا موسم اگر پاکستان میں آپ کا انسائٹی ڈپریشن پریشانیاں ٹینشن تو پھر لا محالہ باہر سموگ اس کو پھر فردر تڑکہ لگا کے بالکل ہی آپ لوگوں کو سب کو زندہ مار لیتی ہے یہ بہت خوفناک حالات ہیں جو پاکستان میں اس وقت ہیں اور میں آپ کو بتاؤں آپ کے پاس میرا بھی جو روحانیت کا منترہ ہے یا یہ جو پیسفل لیونگ کا یا ٹرنکویلٹی کا یا یہ نیروانہ کا روحانیت کا وہ صرف اور صرف پوسیبل تب ہے اگر آپ جناب صاحب اس مشکل وقت سے ان مشکلات سے باہر نکل سکیں اور ان مشکلات میں سب سے بڑی مشکل سات لاکھ مادرچود سور ہیں مجھے بہت تحران کی ہوئی کہ عمران خان نے جب کہا کہ چوبیس کو اوورسیز بھی باہر پروٹیس کریں کسی نے جرت نہیں کی کسی شخص نے ابھی تک کومنٹس میں لکھیں کئی امریکہ میں اوورسیز نے یا باہر کے ایمبیسی یا کونسلیٹ کے سامنے احتجاج کا پلین کیا سب نے کوئی ٹائم سکیر کوئی ڈاؤن ٹاؤن جہاں پارٹی چلے گی جہاں ہاتھ میں بیئر ہوگی اور پکنک جہاں منائی جائے گی کیونکہ سنڈے ہے چوبیس کو آپ کو پتا ہے چوبیس نومبر کو لانہ تھین پر لیکن میں نے حالانکہ اس دن کونسلیٹ بند ہوگی لیکن کونسلیٹ کے سامنے احتجاج کا تاکہ ان لوگوں کو احساس ہو پاکستانی کونسلیٹ اور ایمبیسیز جو ہیں وہ سٹیٹ کو پاکستان کی رپریزنٹ کرتی ہیں ان کے سامنے احتجاج کیا جائے اور احتجاج اتنا فوکسٹ ہو میں جب اکیلہ احتجاج کر رہا تھا نیو یورک کونسلیٹ میں پچھلے سال جنوری میں جب میں نے کیا تھا تو پاکستان ملیٹری سکس اس طرح میں نے بورڈ پکڑا ہوا تھا پاکستان ملیٹری سکس وہ کافی ساری تصویریں میں نے فیس بوک اور باقی جگہ بھی لگائیں تھی ٹویٹر پر بھی اور ایکس پہ پاکستان ملیٹری سکس آپ کا مقابلہ صرف اور صرف پاکستانی فوج سے کسی سے نہیں ایسے یہ ملک ٹھیک ہوگا ایسے ملک ٹھیک ہوگا اگر منیرے مستری سور کی گانڈ میں کوئی فائر مار دے ایسے یہ ملک ٹھیک ہوگا اس ملک کو تباہوں برباد فوج نے کر دیا میں آپ کو بتاؤں آج ہی میں سن رہا تھا کومنٹس ایک بندے کے جناب اب اسلام بات کھاریاں موٹر وے بن رہی ہے تاکہ جرنیلوں کی ادھر زمینیں ہیں جرنیلوں کے لیے سانی ہو جرنیلی ٹولے ادھر رہتے ہیں کیا یہ کرنا کیا چاہتے ہیں کالا باغ ڈیم کے بارے میں کوئی بودر نہیں ہے حالانکہ اس طرح کی پروٹیس وہ کومنٹ میں کہہ رہا تھا کہ اسٹریلیا میں بھی ہوئی تھی ڈیم کے اقلاب برطانیہ میں بھی ہوئی تھی لیکن تب انہوں نے بالکل پرواہ نہیں کی چائنہ میں ون تری گارجز ڈیم وغیرہ انندتی رائے نے انڈیا میں ڈیم کے خلاف بڑا اتجاج کیا تھا لیکن یہ بہت ضروری تھا بجلی کے لیے آج آئی پی پی اس کو دیکھیں اربوں کھربوں کے پیسے دی آپ لوٹ لیے گئے ہوئے ہیں یہ کیسے ہی ہو سکتا ہے کہ ایک فوجی طبقہ جو ہے وہ صرف کہہ جی کہ ہم نہیں صرف حکومت کرنی ہیں مطلب یہ تو بہت ہی عجیب قسم کی چیز ہے کہ مطلب وہی کنٹرول میں رہیں گے اور منیرہ مستری سوٹ لک اٹھ ہم آج آئینی بینچ میں لگوا لیا پانچ سال والا جو ایکسٹینشن ہے کہ ادھر سے بھی ٹھپی لگ جائے حرام سادے بدماش گھنڈے کتے میں کہتا ہوں آپ لوگ سہار کریں اس چیز کا کھل کے بات نہ کریں امران خان کی leave him leave him alone ہر ایک کو leave alone ان کے کتوں کے پیچھے پڑے they are doing everything میں وہ واحد بندہ ہوں جو دو ہزار تین سے پٹ رہا ہوں جب یہ راؤسکندر وغیرہ کو لایا گیا یہ سارے تجربے سویل وڈیچ نے کارٹیکل میں کہا ہے کہ یہ سارے فیل ہوئے جہاں گی اتنین راؤسکندر اور پہ ایک دو اور اس نے بتائے تو اس نے کہا اب ایک اور تجربہ کیا جا رہا ہے کسی کو لانے کی اندازہ لگائیں کتنی بڑی گھنڈا گرتی بدماشی ہے اس پہنچ کی حرام زدگی ہے کسی جگہ نہیں ہے میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں خدارہ چوبیس کو نکل کے چوبیس کو اظہار کر کے کسی بھی طرح overseas پاکستانی چھا جائیں نیو یورک کانسلیٹ میں واشنگٹن ایمبیسی میں میں لوس انجلیس کانسلیٹ میں ہوں گا پہنچیں ہوں در with the billboards پاکستان ملیٹری سکس ٹھیک ہے جی تو سوائی اس کے کوئی چانس نہیں ہے میں آپ کو بتاؤ everything is going to waste لوگ بچے نہیں پڑھا سکتے ہیں بیماریاں ہو رہی ہیں تنگ دستی معاشی قتل ہو رہے ہیں یہ گھنڈا گرتی ہے ان کو پالنا دیکھیں smoke اس طفح ملتان میں لاہور سے بھی زیادہ ہوئے کیوں آپ نے جی orchards عاموں کے درخت ملین ملین کا وہ درخت ہوگا جو آپ نے کاٹ دی دیکھیں دیکھیں نا جی عاموں کے درخت کاٹ کے ڈی ایچ اے آپ نے بننے دیا عمران کان بلکہ اس وقت بہت بڑا ظلم ہے میں آپ کو بتاؤ آپ ظلم کی چکی میں اپنی وجہ سے پس رہے ہیں خاص طور پر میں پنجابیوں سے مقاتم ہوں آپ لوگوں کو یہ مہدر چوت سور فوج پنجابیوں کو زندہ مار دے گی یہ پچیس کروڑ کو زندہ مار دے گی میں آپ کو بتاؤں عمران کان کے وہ واسطے سے تعلق سے یہ چوبیس کا ایک ایشو بن گیا ہے اور اس نے تو کہنا نہیں تھا اس نے تو آج استیفوں کا بھی کہا اس میں یاسم منیر کا نہیں کہا تین استیفے کہا وہ بٹ شٹ کا وہ جو نیب کا ہے اور پتہ نہیں بکہ کہتی فضول وہ جج جج کا چاہیے تو تھا وہ کہتا جی منیرے مصری سور استیفہ دے یہ حرام زیادہ جب تک پاکستان کا چیف آف آمی سٹاف ہے یہ کتہ زندہ نگل جائے گا حرام زیادہ کہہ رہا تھا کہ لائز پلائی جاتی ہیں یہی وہ ویسٹرن پریس سی این این وغیرہ ایم ایس این بی سی وہ کتی سی ریچل میڈو وغیرہ یہی یہ لوگ ادھر بھی کہہ رہے تھے پسکے پسکے عوام عوام کو پتے کیا لائز ہیں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے نوٹ چی ایچ کیوں تعداد میں ہم لوگ زیادہ ہیں پچیس کڑوڑ ہیں اور آپ سات لاکھ کے حرام زیادوں کے دیچے لگے ہیں ان کو چیز کریں ان کو ماریں ان کو ٹٹے ماریں آٹھ نو دن رہ گئے ہیں اگلے اتوار میں آپ کو نو دن رہ گئے ہیں کنونس کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا اور خود احتجاج میں شامل ہوں گا لاس انجلس کانسلیٹ کے سامنے اس مادر چوت سور فوج کے خلاف عمران خان کی رہی کے لیے نہیں اس مادر چوت سور فوج کے خلاف اس نے تباہ و برباد کر دیا یہ بدماش ہیں یہ گھنڈے ہیں یہ کتے ہیں نہ مارش اللہ لگایا نہ پلٹیکل گارمنٹ طرح کی ہے جی آپ جی ایچ کیو سے اس طرح بدماشی سے گھنڈا کر دی سے اور پھر کیسے آپ نے بچوں کو اٹھایا آپ نے عورتوں کو اٹھایا کل مجھے ایک آدمی کہہ رہا تھا میں نام نہیں لینا چاہتا اس پی صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے آئی جی نہیں یہ اتنا کتہ ہے ڈاکٹر عثمان اس رامزادے نے کہا مجھے نہیں پتا دو دن میں مجھے اٹھارہ سال سے کم عمر کے سو بچے چاہیے میں کہتا ہوں آپ پتہ نہیں کسی جگہ یہ نہیں ہو رہا ہے ہاں ڈائریکٹ لڑائی ہو رہی ہے سوڈان میں فوجیوں کی ورسز عمام اور عمام میں گریلا گروپ بن گئے برما میں تو گریلا گروپ سکسیڈ بھی کر رہے ہیں آدھا برما انہوں نے لے لیا پاکستان میں یہ گریلا لڑائی کی طرف ان کے خلاف احتجاج کریں یہ گانڈا شانڈا کچھ نہیں ہے یہ ظلیل وخار ہو رہے ہیں بائی رب ان میں سے کوئی نکل نہیں سکتا ہے لیکن میں کہتا ہوں اگلے نو دن سوشل میڈیا کو بھر دیں احتجاج اگینسٹ مادر چوت سور پاکستانی ملیٹری آج کی خبریں کل میں لائبری میں بہت خوش ہوا کہ امریکہ جس طرح پروگرس کر رہا ہے ٹرمپ کے انڈر اٹس ریالی ماولس اور ڈیپ سٹیٹ کی بلکل پتلون اتر چکی ہوئی ہے یہ کہ جی لیٹ می ٹیل یو بیری فرانکلی اب ان کے پلے بلکل کچھ نہیں رہا ہے اچھا جی خبریں شروع کرتے ہیں اچھا مسک shines bright in Trump's orbit یہ بار بار خبر آ رہی ہے کہ وہ appointment میں بھی oversee کر رہے کل ٹک ٹوک پہ کو ملیٹری کو address کرنے کی بھی اس کی کسی نے خبر چلائی ہی تھی کسی لاؤنج دونال Trump مارلوگا office cabinet hopefuls مینگل with advisors and friends of the future president the occasional resort member strolls through it is one Republican puts it the word's most important job fair جہا اس کا وہ گھر Trump inside Trump sits with just a handful of his closest associates and his new found buddy in chief buddy in chief Elon Musk some of those waiting outside have been summoned by the president elect others have asked Marilago members they know to invite them to the resort hoping to get a few minutes with him nearly as important as getting on Musk's radar Musk ke radar parane ki zaroorat hai the two men have been inseparable over the past week at Marilago where the Tesla CEO has become such a fixture that Trump has given him his own walk-on song to play when he enters the dining room David Bowles Space Adity David Bowles Space David Boyz sorry T-shirt boys pahen hoi thi David Boyz Space Adity space T-shirt 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 light blue color beautiful album latin america trade is dominated in china china T-shirt what's in store for them over the next four years on this critical issue Chinese trade and investment has boomed across the roughly 40 nations of Latin America and the Caribbean home to over six hundred million people stretching from Mexico to Chile six hundred million people 60 کرو چین نے مکمل کنٹرول کر لیا ہے اس بزنس پر آپ اندازہ لگائیں انہوں نے چین کے بزنس کی ایک تصویر لگائی ہے اور تصویر لگائی ہے دو ہزار کی دو ہزار میں یہ بلو تھا اور دو ہزار تئیس میں بلکل ریڈ ہو گیا یہ آپ دو تصویر دیکھ رہے ہیں لیٹن امریکہ کی دو ہزار میں چین بلکل نہیں تھا دو ہزار تئیس میں چین کا کتنا انفلوینس ہے کمال اس طرح آپ انگیج کرتے ہیں اس طرح آپ آگے بڑھتے ہیں یہ نہیں کہ آپ کی لومیں ٹیکسٹائل وغیرہ جہاں کٹن کی پھٹی نہیں ہوتی ہے سری لنکا بنگلہ دیش اور اب افغانستان میں مشین اوکار کے لئے اس کا ٹوا مارے منیر سور کا حرام زادے کی بند مارے اس خدا کی قسم خون کالتا ہے میرا اس کتے کے خلاف پھر ٹرمپ اینڈ ملونی پرامیسنگ فرنڈشپ ٹرمپ کو کوئی نہ کوئی بندہ اس ایڈیٹوریل میں لکھا ہو ہے کہ مل جاتا ہے اٹلی کی ملونی اب ٹرمپ کو مل گی ہے the president elect has a lot in common with italy's leader actually basically to immigration no one is better position to do so than italy's prime minister Georgia Meloni she can empathize with the incoming u.s president like miss like mr. trump she was a political outsider who came in as a populist and fascist was called fascist trump is called fascist میں تو بتاؤں مجھے خطرہ جو لگ رہا ہے کہ outside white realm کہیں ادھر genocide میں ہو جائے اتنا زیادہ conservatism اور گھروں کا influence اور سارا کچھ ہوتا جا رہا ہے taking back u.s is trying to take back its culture its religion its morals its values جو کہ liberal democratic capitalist system نے برباد کر دی تھی یہ امریکہ کا سیویر ہے اور کس طرح میں آگے بتاؤں گا کہ وہ پلیننگ کر رہے ہیں ٹرمپ اور رہما ساری ایلان مسک اور رہما سوامی کیسے چلانا ہے اس کو two years to prevent third war ایک اور بڑا اچھا article ہے کہ ابھی دو سال ہیں to prepare Trump's defense secretary needs to overall the pentagon bureaucracy and cut waste دو سال میں وہ waste انہوں نے cut کرنا ہے navy کو strengthen کرنا ہے اور defense secretary needs to overall the pentagon bureaucracy and cut waste اتنی زیادہ power ہے pentagon تو نہیں تنم کھنے گا پاکستانی pentagon تو نہیں تنم گا لیلوہ یہ کوئی چودری فضل الائی نہیں ہے یارف نکوی للے شلے نہیں ہے زرداری شرداری بہن چود powerful he is president of the world کیوں نہیں سنے گا pentagon یہ ایک opinion ہے بہت زبردست لکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ چین نے کہا ہے کہ وہ دو ستائیس میں تائیوان پر قبضہ کر لے گا تائیوان اس کا ہے جو ٹریٹی کے تحت تو دو ستائیس تک بلڈ اپ ہو گا یہ اس کا امریکہ کا ہو تطعیق چین پر اپنگ تطور اپن Agg mets کنی چین ک권 کب establishes war fix requirements such as missiles and missiles on a ship nuclear missiles on a ship تو the navy should have create an earlier focus in expenditure تو یہ اب نہیں ہوا اب جو کہا جا رہا ہے کہ جی اب آ کے والس جو نیا وہ سوری وہ ہیگن کے کیا وہ میں اس کا نام بول جاتا ہوں defense secretary کا جو ایکس فاکس اینکر بھی رہا ہے مجھے آ جائے گا زین میں ایکسٹ کے کیا اس کا اس طرح کی pronunciation ہے تو دو سال ہیں تو اس میں وہ prepare کریں گے جناب صاحب ایسے نہیں ہے پاکستان کی طرح لوڑے لپاڑے سی آئی افیشل چارجڈ ان لیک آف اسرائیلی پلین آج کل سی آئی اے اور ایف بی آئی سی آئی اے کے بندے اور پینٹاگون کے بندے پکڑائے جا رہے ہیں ایک پینٹاگون کے شخص کو سزا ہوئی لیکس کی پندرہ سال کی اگلے دن اور ایک اب غالباً یہ کوئی پاکستانی مسلمان ہے ورجینیا سے پک ہوا تھا سی آئی یہ کوئی کمبوڈیا میں صرف کر رہا تھا تو اس نے لیکس کی ہیں یہ پکڑا گیا یہ نام سے بیچ میں ویلیمز پتہ نہیں کیوں لگایا ہوئے تو آصف ویلیم رحمان was arrested in Cambodia on Tuesday and transported to a federal court in Guam to be charged he was indicted last week in federal court in Virginia on two counts of willful transmission of national defense information charges that can result in years in prison court document filed Wednesday says Rahman possessed a top secret security clearance and had access to sensitive compartmented information the documents don't state that he worked at the Central Intelligence Agency but people familiar with the letter confirm that he was with the CIA spy agency Rahman worked overseas for the CIA in Cambodia and elsewhere one of the people said Rahman has previously lived in eastern Virginia according to court charging paper یہ Rahman صاحب تو تنے گئے ہیں جی اب یہ جتنے یہ صرف Trump کی آنے کے وجہ سے ہو رہا ہے پھر ایک article Matt Gaetz جو کانگرسمن کو لگایا ہے جس پہ sexual abuses کے کانگرس میں case take up ہونا تھا شیلو کر دیا گیا Trump نے اسے تونی جنر لگایا ہے اس پہ سارے لوگ بڑے دھویں نکل رہے ہیں آگے پیچھے سارے لوگ بڑے دھویں نکل رہے ہیں پہ سارے لوگ بڑے دھویں نکل رہے ہیں پرناہوں میں کہا ہے اسے بہت چوئے لگا ہے جنرل president elect Trump's cabinet is sharpening up to include many good people who will reassure the public that it did not uh by betting blunder by betting on a second time that mr Trump might undo it all if he follows uh through with what he said venus day's afternoon it is my great honor he wrote to announce that congressman Matt Gaetz of Matt Gaetz of florida is hereby by nominated to be the attorney general this is a bad choice that would undermine confidence in the law mr trump lauded mr gaetz law degree from williams and mary but might as well be a doctorate in outrage a doctorate in outrage lawyer he's a performer and provocator and his view is that more explosions he can cause more attention he can get it's impossible to get it cancelled if you are on every channel if you are making news else saare share ke bachets ko par jayenge me ra ek sada sa jawab ke kya baiidan ne jho prosecute wo tony general laga yata jho trump kicked up cases bina rhata wo key하죠 چوئیس تھی اب ٹرم کی باری آئی ہے ان کی بھن مارنے کی تو اب ان کا ٹوہا سے ایک اور ہے بہت تو اس ٹرمپ is really going up with very good چوئیسز I wish امران خان دوبارہ آئے اور اس طرح کی چوئیسز لائے اور سب سے پہلے تو فوج کر تو سلط ختم کرے بالکل یہ پانچ پانچ سال کی ایکسٹینشن ہے حرام زادے کٹھے ہوئے سارے ہیں جی ایک میں خبر دیکھ رہا تھا میں نے پک اس لیے کی کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ ہیریٹس جو ہے یہ دودھی الفائت کا قصہ ہوا تھا اس کے ساتھ وہ جو ڈیانہ کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا تھا ریٹس کارٹن سے یہ پیریس سے نکلے تھے تو ٹینل میں ایکسیڈنٹ ہوا اور سپیڈنگ یا کیا کار کریش ہوا تھا اس کا باپ بڑا مشہور ہے الفائت اس کا ینگا برادر کا لونوں نے فارمال ایمپلائی آف تا لیٹ بیلینیئر محمد الفائت ہے سیڈ that she was raped and brutally abused and trafficked while she worked at the luxury british department store harrods and that his brother was aware of her trafficking اس کا بھائی فائت تو مر گیا ہے اس کا بھائی علی فائد ایک ایمپلائی نے کہا ہے مجھے ریپ کیا جاتا تھا اس کو پتا تھا اس نے کچھ نہیں کیا علی فائد who is 80 and has a residence in greenwich is a former director of harrods and the current chairman of 139 year old british shirt maker that surprised to the royal family the woman identified in the court documents as jane doe she said she fears retaliation as a permanent resident of the united states and made the accusations in a petition to the federal district court in Connecticut the filing does not directly legal claims against علی اچھا جی اب اس میں جو اصل خبر ہے کہ یہ کس طرح حرام زادے ادھر سے یہ بدماشی کرتے ہوتے تھے انیس سو پچاسی میں اس نے سٹور لیا تھا دوہزار دس تک اس کے پاس یہ فائد کے سٹور رہا تھا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ harrods an iconic london department store has for decades been synonymous with british luxury mr alfair the business tycoon owned harrods from 85 to 2010 and would british high society including the royal family as he rose to national prominences dodie was in a romantic relationship with diana in september a bbc documentary featured the testimony of 20 ex-employees of harrods who said they were raped or abused by mr alfair in incidents spanning decades sending shockwaves through britain and raising questions about the culture within harrods and the other businesses mr alfair owned اچھا میں نے یہ خبر آپ کو یہ mention کی ہے یہ جیز بڑی workplace میں ریپ اور سیکشوال حیرسمنٹ سیکشوال ابیوز بہت کامن ہیں in united states of america too especially hollywood میں یہ سارے ڈیریکٹرز ننگے ہو گئے تھے جب پچھلے سال کسی نے مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے ایکٹرز نے ریویل کیا تھا یا میں نے کہیں کتاب میں پڑھا تھا تو میں نے اس پہ ویلوگ بھی کیا تھا کہ how they go through to become an actor and actresses in for the roles in hollywood اسی طرح ان دکانوں میں نورٹ سٹارم باکی جگہ اور ایمن ہمارے میر نے لائبری میں پروسٹیوٹس رکھی ہیں اپنی جو ہیں اپنی گوریاں جن کو وہ یہ ریپ کرتا ہے جو کچھ بھی ہے پھر وہ در فرنٹ پہ وہ ہیں چکلے جلانے والی it's very common ابھی تب کیوں نہیں آپ تب تو اس کے بڑے قریب جاتی تھی خود کہتی تھی لیں جی لیں فائد صاحب میری لیں کیونکہ میں حیرتز میں جاب کرتی ہوں میں 98 میں UK گیا تھا I did go to حیرتز تو بڑا status symbol سمجھا جاتا تھا جی حیرتز میں جانا تو اب یہ ساری عورتیں میرے خیال کے مطابق اپنی مرضی سے گئی ہیں اب ان کو بڑی تکلیف اٹھ رہی ہے کہ ان کو یہ کہا جاتا تھا وہ کہا جاتا تھا ٹھیک ہے I blame them more اور یہ western culture میں بہت عام ہے پاکستان میں تو خیر یہ understood norm ہے کہ employees پاکستانی private companies رکھتی ہیں ان کی دینے کے لیے ہیں norm name to carry on immigration crack term in picking governor christie norm of south dakota to head the homeland security department president-elect donald trump tapped a rancher and a staunch ally who will be expected to make every effort to enforce a stricter border control and border immigration measures including mass deputations norm کو بنایا ہے یہ ساؤڈ ڈکوٹا کی governor ہوتی تھی ساؤڈ ڈکوٹا اور فلوریڈا سے بہت زیادہ picks ہیں سینٹ چیئرمن بھی ادھر سے ہیں ساؤڈ ڈکوٹا سے تو بڑی بات ہے جی کہ خاتون کو اس نے لگایا اور اس نے کہا جی تون دے آنگے رندہ پھیر دے آنگے ہاں جی ڈرمپ ایکس فیر سے لائے فر ٹاپ پوس ویڈ سی آئی اے سی آئی اے کی بھی جہاں اس نے ریڈ کلیف کو لگایا ہے اس کے بارے میں بھی کل خبر ہے کہ یہ بہت ٹف گئی ہے اور بڑا ٹرم پہ لائی ہے پریزنٹ ایلیک ٹرمپ اس انانونسہ کہ اس نومنی ٹو لیڈ دے سی آئی اے وڈ بی جون ریڈ کلیف اے ڈڈ آنگے تھے پہلے پہиль پھراہ، تو battles Labs کلیف اور مجھے ہیں جو مجھے شکریہ جاتاں جاتاں ڈیوی شکریہ اپنے انجاز ڈیوی ڈیوی جوز سیراتا ہے رید 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 لیگر بھی رید ریعا ہے جوز سن اجانے ہیں نکه رید 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 ریدhi کے بعد ، دیکھنے کا مقابی کی خائم sprite کیا مقابی کی خیالی کے قبل صفحہ مجھے پر طور اُمی سے مقابی کی خوبصورتن میں ڈیویٰ虹 کی طور ایک اتراب ہے اوپسی ڈیویر کے حافظ کی طور ایک آئی دیکھنے کا ساتھ اینکار دائے ردان جلویل اگر معایت مقابی کی خوارد اترابات شرط اگر نکھ اترا اگر ٹرامپ اس لونگ ویوڈ دی سی آئیے جوب اس مور امپورٹ ایک ہوگا تو یہ تلسے گبارڈ کے انڈر لیکن اس کی پار سیادہ ہے سپائیس وگیرہ لگانے کی تو لہٰذا اس پوسٹنگز کو بڑا اہم سمجھا جا رہا ہے یہ ہیں جی اب تک کی ساری خبریں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں میں پھر آخر میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے درخواست کروں گا نو دن اگلے صبح شام تسبیح کیا کریں کتے منیرہ مستری سور کی موت واقع ہو پھر آپ کی جان چھوٹ سکے گی ادروائز کوئی میرے علاوہ میرے علاوہ کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں اس حرام زادی کتی فوج کا اتنا بڑا دشمن یا اس کے خلاف نہیں بولتا کیونکہ مجھے دکھ ہے جو پچیس کروڑ کے ساتھ جو ان کا ٹوہ یہ فوج مار رہی ہے نہ مروائیں اپنا ٹوہ خدا کے واسطے چوبیس تک احتجاج کیمپین کریں اور چوبیس کو چڑھائی کر دیں جی ایچ پیو پر کل تک کے لیے اجازت اللہ نے کے پا